السلام علیکم آج ہم جو انگلش کی نیکس پیجز پہ آتے ہیں پیج نمبر نائنگ تک ہم جو ہے اپنا ورک انکلیٹ کر چکے ہیں اور آج جو ہے ہم کریں گے پیج نمبر ٹین کی بات پیج نمبر ٹین پہ ہمیں جو ہے وہ ٹاپک دیا ہوا ہے پوزیزف ناؤنس کا پوزیزف ناؤنس ہوتی کیا ہیں سب ناؤنس شو آنر شپ آنر شپ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کچھ ناؤنس دیز آر پوزیزف ناؤنس اور یہ پوزیزف ناؤنس کہلاتے ہیں اپوزیزف یعنی اس طرح سے اوپر کاما جو لگا ہوتا ہے is used to show who is on who the owner is یعنی یہ اپوزیزف یہ شو کرتا ہے کہ کون آنر ہے سنگلر ناؤنس کے لیے جو ہے آنر ایڈ کرتے ہیں ہم کیا اس ٹھیک ہے جیسے جوز ڈاغ ٹھیک ہے جو کا ڈاغ ہے تو جو کے بعد جو ہے پوزیزف ایس لگا دیا تو اس اپوزیف ایس کا مطلب کہا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جوز ڈاغ یعنی جوز کا ڈاغ a fox tail یعنی fox کا tail a day's work یعنی دن کا کام ٹھیک ہے for plural owners just add an apostrophe of x example the foxes جب یہ جو ہے یہ singular میں تھا singular یعنی ایک بندے کے لیے بات ہو رہی تھی جو ایک ہے fox ایک ہے صحیح singular کی بات ہے لیکن اگر جو ہے ہمیں plural owners ملے plural یعنی بہت سارے owners ہوں جیسے foxes foxes بہت سارے owners ہیں تو s کے بعد apostrophe آئے گا ٹھیک ہے singular میں جو ہے s سے پہلے apostrophe آ رہا تھا لیکن plural میں s کے بعد apostrophe آئے گا صحیح foxes apostrophe clause boys یعنی بہت سارے لڑکے ہیں تو بعد میں apostrophe آیا like rabbits clear clear singular میں s سے پہلے apostrophe آ رہا ہے اور plurals میں s کے بعد آئے گا clear mark کرنے ہیں positive nouns کو apostrophe کے ساتھ ٹھیک ہے lorna's bag لورنا ہے تو s سے پہلے آ گیا اس کے بعد جو ہے کیا ہے ہمارا men's ties یعنی men's m e n m e n جو ہے وہ بہت سارے men's ہوتے ہیں تو men's ties apostrophe جو ہے اس کے بعد ہے babies bear babies s سے پہلے apostrophe jessens bicycle jessens ان میں s سے پہلے apostrophe کیونکہ ایک ہے singular the farmer's goat یعنی farmer s سے پہلے ایک farmer ہے ٹھیک ہے ladies بہت ساری ladies ہیں تو s کے بعد آ جائے گا صحیح اس کے بعد boys boys بہت سارے تو caps کیونکہ لازمی زیادہ لڑکیں تو زیادہ caps ہیں تو jay boys s کے بعد آ جائے گا apostrophe marty's dog تو s سے پہلے آ گیا mr totes bike s سے پہلے dogs bones بہت ساری bones ہیں یعنی دو bones ہیں تو یعنی more than one ہیں تو s کے بعد آ گیا children's books children's بہت سارے ہوتے ہیں تو s کے بعد آ گیا peacocks feather peacocks s سے پہلے آ گیا ٹھیک ہے next ہمارا add کرنے apostrophe correctly to show ownership یعنی ownership show کرنے کے لئے ہمیں apostrophe لگانے the farmer's dog is an australian kelpie تو farmer s سے پہلے ہم نے apostrophe لگا دیا jack's cap یعنی s سے پہلے لگ گیا and tom's ball tom's s سے پہلے لگ گیا ball bird found in the bus اب آپ دیکھ لیں کہ spiders میں s کے بعد ہے کیونکہ spiders webs بہت سارا webs ہیں جالی جالی ہیں تو اس ویسے سپائیڈرز بہت سارے ہوں گے تو s کی بات لگ ہے ہنڈریڈز آف انہوں نے بتایا ہے کہ ہنڈریڈز آف سپائیڈرز ہیں تو یعنی بہت سارے ہیں اس ویسے s کے بعد لگ ہے ٹھیک what is the difference between hens egg and ducks egg hens کے egg اور duck کے egg میں جہے وہ کیا ڈیفرنس ہے تو hens eggs s کے بعد آگیا ducks eggs s کے بعد آگیا i met my cousin's friend at my uncle's house تو uncle's e کے بعد آئے ka e سے e کے بعد آئے گا ادھر end کے بعد آئے گا یعنی s سے پہلے آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں ایپوسٹروفز لگانے ہیں next ہمارا آجے گا tick the correct sentence in each pair ہمیں جہے ہیں یہ دو دو سنٹنس یہ اس میں بتانے کہ کون سنٹنس صحیح ہے dragon flies wings are transparent یا dragon flies یعنی ایپوسٹروفز wings are transparent یعنی dragon fly کے wings ہیں وہ transparent ہوتے ہیں تو k کے لئے ایپوسٹروفز آتا ہے تو یہ والا correct ہے he pinned a feather in the lady's head to ladies یعنی why یہ والا صحیح ہے ایپوسٹروف lady کا head ٹھیک ہے یہ فرسٹ والا صحیح ہے parrots feathers are bright and colorful تو parrots feathers are bright یعنی یہ ایپوسٹروف جو s کے بعد ہے یہ correct ہے ٹھیک ہے next ہمارا foxes days are long and bushy تو foxes بہت سارے ہیں تو یہ ایپوسٹروف s کے بعد آ رہے i bought a kilogram of tomatoes یہ ہمارا فرسٹ والا صحیح ہے کیونکہ tomatoes یہ یلو انگری کنٹری کا فلیگ نہ تو بہت آف ایس یہ فرسٹ والا صحیح ہے ٹھیک ہے اس دن سے ٹک کرنے صرف آپ لوگ کو